موابن خصوصی شہباز گل فیصلبات میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ذہن میں رکھیے کہ میں نے پہلے بات کی غریب کی ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو میرے سامنے بیٹھے جو میرے صافی دوست ہیں جو میرے نزدیک ایک تو بڑے بڑے صافی ہیں جو پچاس پچاس لاکھ کی تنخواہ لیتے ہیں ان کو تو شاید بڑا اسبتال پریشانی نہیں دیتا لیکن یہ جو دوست اتر کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہیں اور کیمرے کے آگے بیٹھے ہیں کوئی پچاس زار والا ہے کوئی لاکھ والا ہے کوئی ڈیڑھ لاکھ والا زیادہ زیادہ یہ وہ دوست ہیں کہ اگر اللہ معاف کرے ان کے گھر میں بیماری آئے تو یہ دل پہ آتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا ان کو پریشانی لائق ہوتی ہے کہ نہیں بلکل ہوتی ہے آج سے پہلے کیا ہوتا تھا اس ملک میں دو ٹبر جو تھے وہ اس ملک میں دو ٹبر جو تھے ان کو علاج کروانا تو دور کی بات ہے وہ اپنے ٹیسٹ کروانے کے لیے بھی برطانیہ اور امریکہ تشریف لے کے جاتے تھے ان کی جھوٹی اور سچی ریپورٹیں برطانیہ اور امریکہ کے ڈاکٹر لکھتے ہیں اور یہاں پر ظلم تو اس قسم کا ہے کہ ایسے لوگ جن کی مشینری کا باہر علاج ہی نہیں ہو سکتا رانہ سناولہ صاحب جیسے وہ بھی باہر سے علاج کرواتے ہیں حالانکہ ان کی مشینری کا باہر کی مشینوں میں کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے وہ ہیں یہاں کی مشینری وہ ایتے کتے ڈاکٹر بلے دیکھوں ہی چیک کرو انتے بھیری ٹھیک نہیں سو انہوں نے کیونکہ مال بنایا اور مال بنا کے جو ان کی صفحہ ون کی لیڈرشپ تھی وہ تو باہر جاتی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو صفحہ دوم اور صفحہ سوم کے اوپر جو لیڈرشپ تھی اب تو عابد شیر علی جیسے بھی باہر سے علاج کرواتے ہیں اور میں نے اے نہیں پتا کہ عابد شیر علی جنہ کو علاج کرواندہ ہے وہ پھر اپنا علاج کت کو کرواندے نے اے میں نے نہیں پتا آجے تک لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ اسمانی بجلی پر چلنے والے ہمارے بھائی عابد شیر علی بھی باہر سے عابد شیر علی بھی باہر سے عابد علاج کرواتے ہیں کیونکہ انہوں نے لوٹا ہی اتنا ہے انہوں نے لوٹ لوٹ کے تباہی کر دی ہے اب ملک میں بن کے گیا میں ایک ٹاٹ سکول سے پڑا ہوا ہوں اسی گھنٹا گھر کے اردگردام آتے تھے اور سوچتے تھے کہ کیا ہمیں بھی کبھی نوکری ملے گی ہم اس گاؤں میں ٹاٹ والے سکول پہ پڑھے جب ہم گاؤں میں ٹاٹ والے سکول میں پڑھ کے یہاں لاسال سکول بیکن ہاؤس اور ان سکولوں کو دیکھتے تھے تو ہمیں وہ بچے کوئی اور دنیا لگتی تھی خود کوئی اور دنیا لگتے تھے میری کلاس کے اندر پوری کلاس کے اندر تیس بچے تھے پرائیمری سکول میں ان میں سے دو بچے جو ہیں تیس میں سے وہ دسویں جماعت کے آگے نکلے ایک میرا دوست محمد یاسین نیوی میں سپاہی برتی ہوا اور دوسرا میں شہباز گل جو امریکہ میں جا کے امریکہ کی دوسری بڑی یونیورسٹی میں پڑھانے کا موقع ملا مجھے تو جب ہمارے جیسے متوسط طبقے کے لوگ جن میں تیس میں سے دو آگے جاتے ہیں اصل میں تو ایک ہی کو آگے جانے کا موقع ملا تو آپ دیکھیں وہاں جو امیر کا بچہ ہے وہ تو سارا ہی آگے جاتا ہے تو ہمارے جیسے لوگوں کو پتا ہے عمران خان کیا ہے ہمارے جیسے لوگوں کو پتا ہے عمران خان دو نظاموں کے خلاف کیوں ہے ہمارے جیسے لوگوں کو پتا ہے کہ آج عمران خان نے غریب کا ہاتھ پکڑ کے اسے جا کے کھڑا کر دیا ہے فیصل حضبطال میں آپ کے فیصل آباد آج عمران خان نے اس کیمرامین کا ہاتھ پکڑا ہے اور اسے کہا چل بیٹا اپنی ماں کو اگر بیمار ہے تو لے کے چل میرے ساتھ سائل حضبطال میں نیشنل ہاسپٹل میں اگر لے کے جانا ہے لہور تو وہاں لے کے جا فیصل آباد کا شہری اگر یہاں کے شفاہ انٹرنیشنل میں جانا چاہتا ہے تب بھی ٹھیک ہے اگر وہ اسلام آباد کے شفاہ انٹرنیشنل میں جائے گا تو ہیلتھ کارڈ اسے بھی کور کرے گا یہ عمران خان کا کام ہے انہوں نے تو ملک مقصود چپڑاسی جیسوں کو عرب پتی کیا بھلے ایک ایک رات کے لیے عرب پتی کیا آپ سب کو پتا ہے انہوں نے نہیں باقی ملک اچھے لوگ بھی ہیں ملک مقصود بھی بچارہ چنگہ ہی بننا ہے مسئلہ یہ کہ وہ چپڑاسی تھا نو ہزار روپیہ اس کی تنخواہ تھی اس کو تو استعمال کیا انہوں نے آپ یہ دیکھئے کہ انہوں نے اپنے چپڑاسیوں کے اکاؤنڈ میں چار چار عرب ڈال کے لوٹا لیکن عمران خان نے کیا کیا عمران خان نے آپ سب لوگوں کی جیب میں دس دس لاکھ روپیہ ڈال دیا ہے کل فیصلہ بار ڈویجن کے ہم نے خیبر پختون خواہ میں ہلس کارٹ دیا تو سب سے زیادہ کن بیماریوں کا علاج ہوا یہ پتا ہے آپ کو میں بتاتا ہوں سب سے نمبر ون پہ علاج ہوا آنکھوں کی آپریشن کا یہ آنکھوں کے آپریشن کا علاج کیوں ہوتا ہے یہ آنکھوں کے آپریشن کا علاج اس لیے ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو شگر کا مرض ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کی بنائی متاثر ہوتی ہے شگر کا مرض کیوں ہوتا ہے ویسے تو بیماری کوئی شک نہیں امیر غریب کو نہیں دیکھتی لیکن شگر کا مرض زیادہ تب ہوتا ہے جب آپ بری خوراک کھاتے ہیں بری کا مطلب ایسی خوراک جس سے شگر زیادہ ہونے کا چانس ہوتا ہے غریب کو تو ملتی وہ ہے غریب کہاں سے لائے سٹیک غریب کہاں سے لائے وہ والا کھانا جس میں کاربز کم ہو بیڈ کاربز کم ہو یہ آپ میں سے بہت سارے میرے دوستوں کو نہیں پتا ہوگا تو بات یہ ہے کہ غریب نے تو روٹی کھانی ہے تین چار دن کی غریب نے چاول کھانا ہے حالو کھانے ہے غریب کے پاس تو پیسہ نہیں ہے کہ وہ کاجو بزام کھائے غریب کے پاس تو پیسہ نہیں ہے کہ وہ صرف سبزیاں جو ہے اور ان کے ساتھ گوشت اور مٹن اور بیپ کو فرائی کر کے اور سوری بیک کر کے یا اس کے ساتھ گرل کر کے کھائے تو جب غریب کی غذاب اتاثر ہے تو شگر بھی سب سے زیادہ غریب کو ہوتی ہے نمبروں میں جب غریب گندہ پانی پینے پہ مجبور ہے تو ہیپٹائٹس بھی سب سے زیادہ اس کو ہوتا ہے جب غریب بچارہ سستا تیل لے کے کھاتا ہے تو دل کے امراض بھی غریب کو زیادہ ہوتے ہیں جب غریب کو امراض زیادہ ہوتے ہیں تو آنکھوں کی بنائی بھی زیادہ اس کی جاتی ہے تو سب سے نمبر ون پہ ہوا آنکھوں کی بنائی کا ہے بچارہ سستا تیل لے کے کھاتا ہے تو دل کے امراض بھی غریب کو زیادہ ہوتے ہیں جب غریب کو امراض زیادہ ہوتے ہیں تو آنکھوں کی بنائی بھی زیادہ اس کی جاتی ہے تو سب سے نمبر ون پہ ہوا آنکھوں کی بنائی کا علاج آپ کو پتہ ہے دوسرے نمبر پہ کس چیز کا علاج ہیلتھ کارڈ پہ سب سے زیادہ غریب نے کروایا ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں جو بچے پیدا کرتے ہوئے مر جاتی ہیں ڈلیوری سب سے زیادہ ہیلتھ کارڈ پہ ہوئی آپ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کتنی عورتیں ہمارے گاؤں میں جنہیں حسبتال یا ڈاکٹر میں یسر ہوتا ہے ڈلیوری کے لیے وہ تو وہاں بچائری دائی کے پاس ڈلیوری کرتی ہیں ہو گئی تو ٹھیک نہ ہو گئی تو فوت ہو گئی بچہ بچ گیا تو ٹھیک نہ ہوا تو فوت ہو گئی تو امران خان نے ان غریب لوگوں کا ان بے سہارا لوگوں کا بلکہ میں صرف غریب نہیں کہوں گا متوسط لوگوں کا سفید پوش لوگوں کا ہاتھ پکڑا ہے اور ان کو جا کے کھڑا کیا مہنگے حسبتالوں میں کہ آپ بھی یہاں سے برابری کے سطح پہ علاج کروائیں یہ سب سے پہلے نظریہ برابری کا کس نے دیا تھا مجھے بتائیں میں سننا چاہتا ہوں دنیا میں سب سے پہلے یہ نظریہ برابری کا کس نے دیا تھا ہمارے خاتم النبیجین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو امران خان کون ہے امران خان مرید ہے سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے امران خان نے ان کے نقش شہباز گل میڈیا سے گفتو کرے ان کا کہ امران خان نے کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی کسی گھر میں بیماری ہو تو بجٹ متاثر ہو جاتا ہے